بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے سچائی ایک سورج کی طرح ہے یہ سب تک پہنچنا چاہیے سورج کی روشنی بھی اس کی گرمی سے آتی ہے لا پروہ شخص بالکل انسان نہیں ہوتا ہے بلکہ لا پروہ انسان انسان ہی نہیں ہوتا کیا آپ کو لگتا ہے کہ بہادری صرف تلوار سے کی جاتی ہے آپ کا کلم کسی اور کی تلوار سے زیادہ تیز ہے اگر آپ صحیح علم کے دروازے پر دستک دیتے ہیں تو ہمیں ہر پریشانی کا مستقل علاج مل جاتا ہے انسان اگر وہ تجویز کرتا ہے کہ وہ اپنے جوہر کے ساتھ اچھا ہوگا تو اچھا ہوگا اگر وہ نہیں تو میں برباد ہو گیا کہتا ہے وہ تباہ ہو جائے گا سب کچھ انسانی فطرت میں ہے صحت بھی اور بیماری بھی اے اہل ایمان اس شیخ کے بیان یہاں ہیں مجھے بتانے دو اپنے رب کی بات اچھی طرح سنو شاگرد کے گناہ قیامت کے دن بھر گئے وہ تھوک دیتا لیکن وہ نہیں جاتے توبہ کا سر جم جاتا ہے اور چلتا ہے وہ نراز ہو جاتے ہیں اور اپنی شرمندگی کو دور کرتے ہیں اور اپنے آپ کو جانے بغیر ہی غلط کاروبار میں آ جاتے ہیں وہ قیامت کے دن سیاہ چہروں کے ساتھ کھڑے ہوں گے ہر دور کا ایک صدی طویل پہلو ہے تو آخری وقت ہے ہم وہ ہیں جو اس کو نکالیں گے اور وقت کو قیمتی بنائیں گے ورنہ قرآن مجید میں وقت کی قسم ہے یقیناً یہ ضائع ہو گیا ہے رہنما کی آنکھیں نہیں دیکھ سکتی اگر آپ اس کے بعد اپنی آنکھوں سے خون کے آنسوں بہا رہے ہیں تو آپ اپنے طوفان کی قیمت ادا نہیں کر سکتے اس کے بارے میں سوچیں آپ خود کو خواجہ کہیں گے آپ لوگوں کو اپنے پیچھے رکھیں گے اس کے بعد لوگوں نے ایک نظر ڈالی ہم کھو گئے آپ نے دیکھا ہے کہ شخص کی آنکھ ہے وہ ہر طرف دیکھتا ہے لیکن دل نہیں دیکھتا ہے میں دل کھولتا ہوں ایک چابی کی طرح ہے آپ چابی ڈھونیں جب چابی مل گئی تو آپ اسے دل میں ڈالتے ہی موڑتے ہیں مشکل چیز پیٹ والی ہے ظاہر انسان ہے ہم استادوں کی کتابوں سے پڑھتے اور سیکھتے ہیں موسیقی موسیقی موسیقی